بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں تقریباً دو سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی اس کے بعد سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ماجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر برائے راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا ہے ہمارا انتخابی نشان چھینہ ظلم اور تشدد ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود فوج نے کچھ نہیں کیا اور بے اختیار سیاسی قیادت نے ان کی کٹ پٹلی کا کردار ادا کیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات ان کے پلان کی مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹرز کی اکثریت پارٹی کے مختلف نشان سے امیدواروں کا پتہ چلتا ہے وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے عوام باہر نکلی اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا آٹھ فروری کو پاکستانی عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو جمہوریت کے ذریعے مسترد کیا اور ایک جمہوری انتقام لیا اور ریاست کی جانب سے بنائے گئے نو مئی کے بیانیے کو بھی مسترد کیا بدقسمتی سے عوامی منڈیٹ کو قبول کرنے کے بجائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے غیزو غزب میں آ کر ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرہ پھیری کی حالیہ زمنی انتخابات میں بھی یہی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں پر بھی جبر قید و بند اور عزیدتوں کو بھی مسترد کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں عسکری قیادت پر اس طرح کھلے عام تنقید کبھی نہیں دیکھی گئی جبکہ حکومت اس وقت ایک مزاق بن چکی ہے ریاست نے رد عمل کے طور پر نہ صرف پارٹی کارکنوں پر تشدد اور دباؤ میں اضافہ کیا بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے ورکرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگاتے ہوئے ایکس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس سب کے بعد عدلیہ کے آزادی کو ایک منظم طریقے سے ہر سطح پر تباہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں ججز کو ہر طرح سے دباؤ میں لائے جا رہا ہے بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقد میں چھلائے جا رہے ہیں جس میں نہ حق دفاع دیا جا رہا ہے اور نہ ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزیوں کی پرواہ کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کوٹ انصاف فرہام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چھکے ہیں لیکن احلہ عدلیہ کے ججز عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے بہادر ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت حراسہ کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا جس میں انہوں نے مختلف واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے اگر اچھا بہت سے لوگ جانتے تھے کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن ان ججز کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے جو کی غیر مثالی ہے چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکی چاہٹ سے عالی عدلیہ کی افسوسناک حالت ظاہر ہوتی ہے چیف جسٹس نے چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے فل بینچ تشکیل دینے اور خط میں نامزد افراد کو طلب کرنے کے بجائے ججز کو ہی کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے بہران میں گھیری ہوئی معیشت بڑھتی ہوئی مینگائی اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست سے الگ کھڑی ہے ریاست اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے ریاست ناکدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منطر سے آگے نہیں بڑھ پا رہی اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر یہ انیس سو اکیتر میں چلی تھی جب اس نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا اس سب کے ساتھ ملک میں دشتگردی میں اضافہ اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جبری گمشتگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارتگری کا اعتراف کر چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد بدستور غیر مستحکم ہے پاکستان ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی امریکی فوج کی پاکستانی فضائی حدود تک رسائی اور اس سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کے بدلے میں امریکہ سے غیر مشروط حمایت کی توقع امریکی میں کمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق تازہ ترین رپورٹس کی اشاعت کے بعد خاک میں مل گئی ہیں جس میں نمایہ طور پر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا ہے ایسی صورت میں جبکہ عوام کے ساتھ تصادم جاری ہو ریاست کا تو ایک بار پھر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر انحصار کرنے سے پاکستان میں کوئی استحقام نہیں آئے گا اس بہران سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام کا منڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنے والے کارکنان بھی شامل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کی اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل آسم منیر ہوں گے لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے میں غلامی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں پاکستان زندہ باد